بسم اللہ الرحمن الرحیم کمردرد سے نجات پانے کے لئے کیکر کے نئے پتے ان کو کوٹ کر پیس لیں اور پاورڈر بنا لیں اور ایک چمچ پانی کے ساتھ لیں سونے سے پہلے گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کرنے سے خراتے نہیں آتے کریلے کا پانی پینے سے چہرے پر مجود داغ دبے ختم ہو جاتے ہیں اور چہرہ صاف ہو جاتا ہے نہانے کے فوراں بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کو قوت ملتی ہے سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں میں لگانے سے بال جلد لمبے ہوتے ہیں نہانے کے بعد گلے بالوں میں ناریل کا تیل لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں پیاز کی خوشبو سونگنے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے نزدیک بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے سے انسان بہت جلد اندہ اور بہرہ ہو سکتا ہے اور اندرونی طور پر کمزور ہو جاتا ہے وہ عورتیں کبھی بڑی نہیں ہوتی جن کے شوہر بار بار ان کی تعریف کرتے ہوں اخروٹ انسانی جسم میں طاقت فراہم کرنے کا بہترین میوہ ہے جو عورتیں مارٹا اور لیچی کا استعمال زیادہ کرتی ہیں وہ خوبصورت ہو جاتی ہیں اگر گرمی کے باعث میدے میں تضابیت جلن یا موں میں چھالے ہوں تو ابلے ہوئے چاول کھائیں چہرے کی چھائیاں اور جڑیاں دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی بہترین ہے انڈے کی سفیدی چہرے پر ماسک کی طرح لگائیں اور دس منٹ کے بعد پانی سے چہرہ دو لیں ہفتے میں دو یا تین دن کریلے کی سبزی کھائیں موٹاپا دور ہو جائے گا چہرے کی جلد ملائم اور قبض دور ہوگی گرمیوں میں زیادہ تر فروٹ جیسے کہ خربوزہ پپیتہ گرمہ وغیرہ آدھا کاٹ کر فریج میں رکھ دیا جائے تو خوشک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے بدبو بھی آنے لگتی ہے تو ایسے میں خربوزے پر ورپ لگا کر پھر اس کو فریج میں رکھیں یہ کئی دنوں تک تازہ رہے گا اور ایسا کرنے سے فریج میں مجود دوسری چیزوں کی بھو بھی خربوزے کے اندر جذب نہیں ہوگی چہرے کے بدما داکھ ختم کرنے کے لیے چہرے پر پودینے کا رس لگایا کریں اس سے چہرے کے داکھ دبے دور ہو جائیں گے